دنیا کے اندر کچھ لوگوں پر مشکلات آتی ہیں جب کوئی آدمی مشکل میں ہوتا ہے تو کچھ لوگ اس کا فائدہ بھی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں شاید دنیا میں اتنا سخت گیر آدمی کوئی نہ ہو شاید دنیا کے اندر اتنا شکی القلب شخص کوئی نہ ہو کہ جو کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے لگے جو کسی کی تکلیف کا فائدہ اٹھانے لگے یعنی آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو اقبال کرنے لگے اتنے بھی سخت لوگ ہوتے ہیں جو میتوں پر سعودے کریں اور جو اس عالم میں آ کر جب لوگ تکلیف میں ہوں تو وہ اس طرح کے اسباب پیدا کرنا شروع کر دیں کہ تھوڑا سا دنیاوی نفع لینے لگیں ہمارے ملک کے اندر جب مسائب آلام پریشانیاں گھر جاتی ہیں تو کچھ لوگ زخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں وہ وقت کہ جب لوگوں کو خزانوں کے موں کھول دینے چاہیے تھے جب لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی اصل رقم بھی اصل ذر بھی کوشش کرتے کہ وہ لوگوں کے حوالے کریں اور تکلیف اور دکھ کے وقت نکلیں اس موقع پر کچھ لوگ زخیرہ اندوزی کرتے ہیں مجبوریاں خریدتے ہیں تکلیفوں پر سودے بازی کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ شاید آج سامنے والا تکلیف میں ہے تو میں کبھی تکلیف میں نہیں آؤں گا نشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنہ بھی مار جانے دیگر تے دین آیا ہے محمد دھور کڑی نو ڈوب جانے یہ وقت بدلتا رہتا ہے آزمائشیں آتی ہیں تو زخیرہ اندوزی کرنا قیمتیں بڑھانے کے لیے مال کو چھپا لینا ضرورت مندوں کے قریب چیزوں کو نہ جانے دینا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے لانتی ہے وہ شخص جو زخیرہ اندوزی کرے سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے فرمایا ملعون ہے وہ شخص کہ لوگوں کو ضرورت ہے اور یہ صرف نفع بڑھانے کے لیے زخیرہ اندوزی کر رہا ہے اللہ سے نہیں ڈرتا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت سارا مال واپس آیا مدینے میں قرب و جوار میں شدید قہد کا عالم تھا خشکی تھی وارشیں نہیں ہوتی تھی لوگ تکلیف میں تھے تو آپ کے دس سے زیادہ اونٹ غلے کے بھرے ہوئے آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب مال پہنچا لوگوں کو پتا چلا تو وہ جو تاجر تھے جن کو پتا تھا کہ آج کل ہم مہنگی قیمت میں خرید کر ڈبل قیمت میں بھی بیج سکیں گے وہ پہنچ گئے کہنے لگے کہ سنا ہے آپ کا مال آ گیا ہے آپ کو پتا ہے نا ہمارے ہم بلیک میں چیزیں خرید کے پھر بلیک میں بیجنی شروع کر دی جاتی ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے سخت گیر ہو جاتے ہیں جو اپنے دل سے وہ ساری چیزیں دور کر لیتے ہیں جہاں انسانیت جنم لیتی ہے جہاں محبت جنم لیتی ہے جہاں انسانوں کا دکھ پایا جاتا ہے یہ تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سارے تاجر آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ سنا ہے آپ کا مال آیا ہے تو ہم ڈبل قیمت میں آپ کا مال خریدنا چاہتے ہیں حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے تو زیادہ نفع مل رہا ہے ہم نے کہا تین گناہ لے لی دیئے فرمائے نہیں مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے چار گناہ ہم مال نہیں دیکھتے آپ کے جتنے اونٹ مال کے بھرے ہوئے آئے ہیں کسی علاقے سے تو آپ چار گناہ نفع لے لیں حضرت عثمانِ گنی فرمانے لگے نہیں بھئی مجھے تو دس گناہ مل رہا ہے اور مجھے تو امید ہے سات سو گناہ بھی ملے گا کہا جناب وہ کونسا آدمی ہوگا جو آپ کو سات سو گناہ دس گناہ اتنا بڑا نفع ہماری بس میں نہیں ہے حضرت عثمانِ گنی سے وہ لوگ کرنے لگے آپ تو بڑی دوری نکل گئے ہیں آپ تو لمبا ہاتھ مارنے کے چکر میں ہیں ناوی عثمانِ گنی فرمانے لگے تم جاؤ لوگ چلے گئے شرم و حیاء کے اس پیکر نے میرے نبی پاک علیہ السلام کے تربیت یافتہ اس تاجر نے یہ بھی مالدار تھے انہیں بھی نفع کمانا آتا تھا یہ بھی مارکٹ میں رہتے تھے ان کو بھی پتہ تھا کہ آج ہی تو لوگ الجے ہوئے ہیں آج ہی تو لوگوں کی مجبوریاں خریدی جا سکتی ہیں پہ جناب عثمانِ گنی نے اعلان فرمایا جن جن غریبوں کے پاس غلہ نہیں ہے وہ آ جائے عثمان نے خزانوں کے موں کھول دیئے ہیں لوگ دوڑے آئے وہ خزانہ لوگ اٹھا اٹھا کے لے جانے لگے تو تاجر آئے کہنے لگے عثمان تم تو کہہ رہے تھے دس گناہ ملتا ہے اور امید ہے سات سو گناہ تک بھی ملے گا اور یہاں تم نے دروازہ کھول دیا ہے غریبوں لاچاروں کے لیے جناب عثمانِ گنی روح پڑے فرما نے لگے یہی تو میری اور تمہاری سوچ میں فرق ہے کسی انسان کی اوقات نہیں کہ وہ چار گناہ سے زیادہ دے سکے لیکن میرے رب کا وعدہ ہے کہ تم میرے رستے میں ایک دوگے تو میں تمہیں ستر بھی دوں گا میں تمہیں سات سو بھی دوں گا فرمایا پر اب جو نفع لینا ہے وہ بندوں سے نہیں اپنے رب کریم سے لینا ہے اب زخیران دوزی کر رہے ہیں آپ لوگوں کی مجبوریوں کو خرید رہے ہیں آؤ پلٹ کے آؤ ساری زندگی لوگوں سے تجارت کی جب لوگ مجبور ہوں تکلیف میں ہوں تو پھر ایک دفعہ اپنے رب سے بھی تجارت کر کے دیکھو اپنے مالک سے بھی تجارت کر کے دیکھو اور جو رب سے تجارت کرتا ہے اسے پھر صرف دنیا کا نفع نہیں ملتا اللہ اسے دین دنیا اور آخرت کے نفع عطا فرمایا کرتا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا